اسلام علیکم آج 27 دسمبر ہے یعنی آج مرزا عصد اللہ خان غالب کی برسی ہے آج ہی کے دن 27 دسمبر 1797 کو آگرہ کے چھوٹے سے محلے میں عبداللہ بیک کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے یہ وہ بچہ ہے جو آگے چل کر ایک بری شخصیت کے نام سے جانا جاتا ہے آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہوتے تک کون جیتا ہے تیری ظلف کے سر ہوتے تک جس دور میں مغلیہ سلطنت کا چراغ ٹمٹی مارہا ہے مشقی تحزیب کا افتاب غروب ہونے والا ہے وہی دور ہے جب ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے کسی کو یہ نہیں پتا کہ یہی بچہ آگے چل کر اردو عدب کا بہت بڑا نام ہوگا یہ آسمان عدب کا ایک ایسا ستارہ ہوگا جس کے مثال کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملے گی بازی چہے اتفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے اس چھوٹے سے بچے کا نام ہے غالب مرزا اسدللہ خان غالب کی پیدائش ستائیس دسمبر سترہ سو سنتانوے کو اپنی نانی حال آگرہ میں ہوئی پروفیسر آل حمد سرور کے قول کے مطابق غالب سے پہلے اردو شاعری دل والوں کی دنیا تھی غالب نے اسے ذہن دیا انہوں نے غزل میں نئے موضوعات اور نئے مزامین داخل کر کے اس کا دامن وسیع کر دیا مشہور محقق مالک رام نے تذکرہ ماہ و سال میں غالب کی تاریخ پیدائش ستائیس دسمبر سترہ سو سنتانوے لکھا ہے جبکہ کہیں کہیں پہ سترہ سو چھانوے بھی لکھا ہوا ہے بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا مرزا کے دادا سب سے پہلے ہندوستان آئے اور شاہ علم بادشاہ کے دربار میں عزت پائی غالب کے والد عبداللہ خان کچھ دینوں دربار عوض میں رہے اور پھر حیدر آباد آگئے جہان نواب نظام علی خان بہادر کی سرکار میں تین سو سوار کی جمعیت میں ملازم رہے کئی برس بعد گھر آئے اور الور کے راجہ بختاور سنگھ کے ملازمت اختیار کی اور یہاں کسی سرکش گھڑی کی لڑائی میں مارے گئے ڈاکٹر یوسف حسین خان کے بیان کے مطابق وہ راجگر میں ہی دفن ہوئے جس کا ذکر بقول ان کے غالب نے کیا ہے راجہ بختاور سنگھ نے عبداللہ بے خان کے دونوں لڑکوں مرزا اسدللہ خان غالب اور مرزا یوسف بے خان کے گزارے کے لیے روزینہ مقرر کر دیا اور دو گاؤں ان کے نام کر دیئے ہے اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان مرزا عبداللہ بے کے انتقال کے وقت غالب کے عمر صرف پانچ سال تھی ان کے چچا نصر اللہ بے جو لاول تھے غالب اور ان کے چھوٹے بھائی مرزا یوسف کو اپنی سرپرستی میں لے لیا غالب ابھی صرف نو سال کے ہی تھے کہ ان کے چچا نصر اللہ بے کبھی انتقال ہو گیا اب ان کے نانا خاجہ غلام حسین خان جو کہ فوج کے کمیدار اور آگرہ کے مشہور رئیس تھے کہ یہاں مرزا غالب کی پرورش ہونے لگی مرزا غالب کے چچا چونکہ انگریزی فوج میں رسالدار تھے اس لیے حسن خدمات اور وفاداری کے سیلہ میں انگریزی سرکار سے جاگیر بھی پائی اور ان کے انتقال کے بعد مرزا غالب کو انگریزی جاگیر کے عوض سرکار انگلیش سے پینسٹرن بھی ملتی رہی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے مرزا کا بچپن آگرہ میں گزرا جہاں وہ ایک کوہنا مشق استاد شیخ مولزم علی سے تعلیم پاتے رہے کہا جاتا ہے کہ اسی زمانے میں مشہور شائر نظیر اکبر آبادی سے بھی کچھ ابتدائی کتابیں پڑھی تھے مرزا غالب کے شادی نواب الہی بخش خان کی بیٹی عمراء و بیگم سے اٹھارہ سو دس میں ہوئی جب مرزا کے عمر صرف تیرہ سال تھی نواب الہی بخش چونکہ شائر تھے اس لئے مرزا غالب کو بھی عدبی ماحول محسر آیا پہلے آسد تخلص کرتے تھے بعد میں غالب ہو گئے ان کا بچپن اور لڑکپن عیش و آرام میں گزرا لیکن شادی کے بعد حالات برے ہو گئے غالب اپنے حالات سے مجبور ہو کر دلی منتقل ہو گئے اور پھر ہمیشہ یہی کے ہو کے رہ گئے کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیرے نیم کش کو یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا دلی کے فضاء انہیں بہت راس آئی جگہ جگہ مشاعرے ہو رہے تھے شادی بھی ایک مشہور و معروف شائر کی بیٹی سے ہوئی تھی ان سب اسباب سے نو عمر غالب کی نوخیز طویعت پر شائری کے گہرہ اثر پڑا مرزا غالب ہمیشہ دہلی میں ہی رہے سوائے ایک کلکتہ کے سفر کے جو انہوں نے اٹھارہ سو اٹھائیس میں کیا تھا یہ سفر پنشن کی بحالی کی خاطر تھا یہ پنشن بحال تو نہ ہوئی تاہم مرزا نے مختلف علاقوں کی سیر کر لی اسی سفر میں وہ لکھنو اور بنارس بھی گئے ایک قصیدہ نصیر الدین حیدر شاہ جو بادشاہ عوض تھے ان کے واسطے لکھا آخری تاجدار واجد علی شاہ کی سرکار سے بھی پانچ سو روپیہ سالانہ ان کے واسطے مقرر ہوئے تھے مگر دو برس کے بعد جب سلطنت کا تنازہ پیدا ہوا تو وہ بھی موقوف ہو گئے غالب کو جوانی کے زمانے میں شطرنج کھلنے کا بہت شوق تھا اٹھارہ سو انچاس اسوی میں بادشاہ بہادو شاہ زفر نے ان کو نجم الدولہ دبیر الملک نظام جنگ کا خطاب عطا کیا اور مزید یہ کہ ان کو پچاس روپیہ مہینے کے سلے میں تاریخ خاندان تیموریہ لکھنے کا بھی حکم دیا اٹھارہ سو چوہ نیسوی میں شیخ ابراہیم زوک کے انتقال کے بعد غالب بادشاہ کے استاد مقرر ہوئے غدر کے ایام میں مرزا بھی مسائب میں مبتلا ہو گئے تھے پینشن بند ہو گئی اور ان کے چال چلن کے مطالق تحقیقات کی جانے لگی آخر میں جب پوری صفائی ہو گئی اور یہ بے گناہ ثابت ہوئے تو انت کی پینشن بحال ہوئی آخر پندرہ فروری اٹھارہ سو انہتر کو بہتر سال کے عمر میں غالب نے اس دنیا کو الویدہ کہا اور دہلی میں ہی دفن ہوئے یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وہ سال یار ہوتا اگر اور جیتے رہتے یہ ہی انتظار ہوتا یہ نہ تھی ہماری قسمت